یہاں ایک بہت اہم سوال ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد علی جنہ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پاکستان کو ایک مدہبی ریاست کے طور پر نہیں بلکہ سیکولر ریاست کے طور پر بنایا تھا اور ان کے تمام تر کوششیں اس بات کی طرف تھی کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نظریہ رکھنا ان پر صرف ایک بہت بڑا بہتان ہی نہیں بلکہ لاکھوں بزرگوں کی دیہی و قربانیوں کے ساتھ غداری بھی ہے اگر وہ ایک سیکولر ریاست ہی بنانا چاہتے تھے تو ہندوستان سے ہجرت کی ضرورت ہی کیا تھی اس سلسلے میں علامہ اقبال صاحب اور محمد علی جناہ ان حضرات کے چند اشادات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں خطبہ الہباد کے موقع پر علامہ اقبال صاحب نے کہا آج آپ نے جس شخص کو آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے عزاز سے نوازا ہے وہ اب بھی اسلام کو ایک زندہ طاقت سمجھتا ہے وہ طاقت جو انسان کے ذہن کو وطن اور نسل کے تصور سے نجات دلا سکتی اور محمد علی جناہ نے کہا تھا مسلمانوں کی قومیت کی بنیا صرف کلم توحید ہے نہ وطن نہ نسل ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا وہ ایک الگ قوم کا فرد بن گیا تھا آپ نے غور فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا جذبہ اور محرک کیا تھا اس کی وجہ نہ ہندووں کی تنگ نظری تھی نہ انگریزوں کی چاہد یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا علامہ اقبال صاحب نے ایک مربع کہا کہ اسلام چند عقائد کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ذات حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کیے بغیر مسلمان دین اور دنیا میں سرخرو نہیں ہو سکتے اور محمد علی جنہ نے فرمایا کہ اسلام کے اصول عام زندگی میں آج بھی اسی طرح قابل اطلاق ہیں جس طرح تیرہ سو سال پہلے تھے اسلام اور اس کے نظریات نے ہمیں جمہوریت کا سبق دیا ہے ہر شخص سے انصاف رواداری اور مساوی برتو اسلام کو بنیادی اصول ہے پھر کسی کو ایسی جمہوریت مساوات اور آزادی سے خوف کیوں لاحق ہو جو انصاف رواداری اور مساوی برتو کے بلند ترین میں یاد پر قائم کی گئی ہو ہم پاکستان کا دستور بنائیں گے ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ ایک عالی آئینی نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ تھی آپ علیہ السلام نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا کامیابی نے آپ کے قدم چومے تجارت سے لے کر حکمرانی تک ہر شعبہ حیات میں آپ مکمل طور پر کامیاب رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے عظیم ترین حصی تھے انہوں نے تیرہ سو سال قبل ہی جمہوریت کی بنیاد رکھ دی تھی اسلام محض رسوم روایات اور روحانی تصورات کا مجموعہ نہیں ہے اسلام ہر مسلمان کے لیے ذابطہ حیات بھی ہے جس کے مطابق وہ اپنی روز مرہ زندگی اپنے افعال اور آمال حتیٰ کے سیاست و معاشیات اور زندگی کے دوسری شعبوں میں بھی عمل پیرا ہوتا ہے اسلام سب کے لیے انصاف رواداری شرافت دیانت اور عزت کے عالی اصولوں پر مبنی اور یہ بات ہے انہوں نے پچیس جندری انیس سو اڑتالیس میں کراچی کی بار ایسوسییشن سے خطاب کرتے ہوئے فرمائے تھی ایک اور مربع محمد الجنہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے تیرہ سو سال پہلے قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا الحمدللہ قرآن مجید ہمارے رہنمائی کے لیے موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا